یہ بار بار دلدلے کیوں آتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا نصیت ملتی ہے پہلا موضوع دو آج در ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے قرب و جوار میں دائیں طرف پی بائیں طرف پی شمالی علاقہ جات اب جناب لوجستان میں اور آگے بچھے بھی گائے بگاہ سال میں ایک دو مرتبہ دلدلے آتے ہیں یہ ہمیں متنبع کرنے کے لیے ہمیں ادا کرنے کے لیے کہ انسان تو جتنا بھی ترقی کر جائے تو یہ تو بتا سکتا ہے کہ زلدلہ کتنا آیا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ بتا رہے گا کہ کب آنا ہے حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی سائنس نے اجاد نہیں کی اس میں یہ بتا جا سکے کہ کب آنا ہے بارش ہونے سے پہلے تو بتا دیا جاتا ہے فران علاقہ میں جکڑ چلیں گے اب بارش ہوگی لیکن زلدلہ کے متعلق ابھی تک ایسی سائنس نے اجاد نہیں کی جو بتائے کہ کب آنا ہے تاکہ مندہ اشار ہو جائے لیکن جب آتا ہے تو پھر بتا دیا جاتا ہے کہ جناب کتنا آیا ہے اور اس نے کتنی توائی مجھائی ہے کیسے مجھائی ہے یہ انسان کے لئے ایک ذریعہ عبرت ہے ایک نصیت ہے کہ وہ انسان جو اپنی خرمستیوں میں گم ہے جو اللہ کو بھول بیٹھتا ہے اللہ کے رسول جس پیغام کو لے کر آتے ہیں اسے پسے پسے ڈال دیتا ہے یہ دوڑ ٹاگوں والا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے کہ جانور بھی دوسرے کو دانور دوسرے جانور کو اگر مارتا ہے تو اپنی ظاہر یا عذا کے ساتھ مارتا ہے بینس یا بینسہ اگر دوسرے جانور کو ماریں گے تو اپنے سینگوں کے ساتھ وہ ظاہر نہیں دیں گے وہ چھولے نہیں ماریں گے وہ بدوگ نہیں چلائیں گے اس کے پاس تو جو کچھ ہو سکتا ہے یہ دوسروں کے پر حملہ کرتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب تو پھر اس کے پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ کسی صورت میں نہیں آ سکتا ہے اور یہ ہمارے لئے عبرت کی نشانات ہوتے ہیں چنانچہ ابتدائی آیات مبارکہ میں نے اسی لئے تلاوت کی ہیں آج کی ابتدائی خطبے میں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر میں آیا تھا تو یا نہیں آ سکتا بلوچستان میں آیا ہے تو یا نہیں آ سکتا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے مسجد میں اضان ہو جائے اور ہم جناب قص سے مس نہ ہوں ہم اپنے کاروبار کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ میں حلال کمائی کر رہا ہوں یا حرام ہم دوسروں کے زمینوں کے اوپر جائدادوں کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے نہ سوچیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح دکھاتا ہے یہ دیکھو یہ قبضہ کرنے والے یہ دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرنے والے باقی نہیں رہے تو ان بھی باقی نہ رہو گے اور تم سمن اللہ کی حضور حاضر ہونا اور پھر آپ نے کیے کا جواب دیکھ ہونا ہے اس لئے رب کائنات کی نے ارشاد فرمایا فرمایا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بیجا مگر اس لئے اللہ کا پیغام کو جائے اللہ کا پیغام کو جانے کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور جب لوگ اللہ کا پیغامات کو نہیں سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے تو پھر نتیجہ کیا نکلا اَخَذْنَا اَحْلَحَا بِالْبَعْسَائِ وَدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَدْرَّعُونَ لوگوں کو سختی اور تکلیف میں ہم نے پکڑ لیا لَعَلَّهُمْ يَدْرَّعُونَ شاید کہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کی حضور حاضری دیں اللہ کی گھر میں حاضر ہوں توبہ استغفار کریں لیکن جب وہ ایسا نہ ہوا تو پھر سمہ بدلنا مکان السیئیت الحسنہ تحتعا پھر ہم نے برائی کی جگہ بلائی کو بدل دیا جناب آج جا کر شمالی لقاجات میں دیکھیں کشمیر میں دیکھیں جہاں آج سے سونہ سال پہلے زلزل آیا تھا لوگوں نے وانٹبل مکان بنانی ہے پہلے سے ان کا رین سین اور بدل گیا زلزلے کی صورت میں انہیں پیسے ملے ان پیسوں سے اور مچھر گئے اپنے حالات سے اور باہر نکل گئے خوشحال ہو گئے تو اللہ ببارک و تعالی پہلے نے تنگیم میں ممتلا کرتا ہے پھر خوشحالی اطا کرتا ہے دونوں طرح سے آزماتا ہے لیکن جب وہ پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے تو فرمایا ہم اچانوں کو انہیں پکڑ لیتے ہیں وہم لا یشدون اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا ابھی آج کے اخبار میں آپ پڑھیں جناب رات تین بجے زلزلہ آیا لوگ سوئے ہوئے تھے باتہ نہیں رات سونے والا کیا خوابز دیکھ کے سویا تھا کہ میں صبح اٹھ کے فلان کام کروں گا فلان کام کروں گا فلان کام کروں گا لیکن صبح تک اسے مولتی نے ملی اخذنا ہم بگتتا ہم لا یشدون اللہ انشاء فرمایا اچانک پکڑتے ہیں انہوں نے شعور بھی نہیں رہتا فرمایا وَلَوَنَّا اَحْلِ الْقُرَا اب اس کا حل کیا ہے اس سے بچ کیسے سکتے ہیں فرمایا وَلَوَنَّا اَحْلِ الْقُرَا آمَنُوا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھون دیتے آسمان سے بارش نازل ہوتی زمین سے سبزہ اگتا زمین سے مادنیات آتی یہ ساری چیزیں ہوتی مگر انہوں نے جٹلایا اللہ کے پیاروں کی باتیں نہ مانیں تو اللہ انشاء فرمائے فَآخَلْنَاهُمْ بَغْدَتًا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گریفتار کر لیا پھر موت نے انہیں آ لیا یہ تو نہیں کہ زلدلہ آیا ہے تو باقی موت نہیں آنی باقی موت بھی آنی ہے یہ تو نہیں کہ آپ کرونا سے بچ کے تو باقی موت کسی اور ذریعے سے نہیں آنی وہ تو آنی ہی آنی ہے کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے وہ سوئے ہوئے ہوں وہ سوئے ہوئے ہوں یہ سوئے ہوئے تھے تین بجے رات کے اور اللہ کا وعب آ گیا یہ بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑے کو آئے جبکہ وہ کھیل گود میں مصروف ہوں وہ میج دیکھ رہے ہوں وہ اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہوں اللہ کو عذاب کو کسی وقت بھی آ سکتا ہے اب شمالی علاقہ جات میں دن کو نو بجے آیا اور ادھر رات کو تین بجے آیا وہ سوئے ہوئے تھے یہ دکانیں کھولنے کی تیاریوں میں تھے یہ بچے سکول بیجنے کی تیاریوں میں تھے ٹیچر پڑھانے کی تیاریوں میں تھے ہر بندہ اپنے اپنی مصروفیت میں مصروف تھا اور اچانک آ گیا اور جب آیا تو پھر کوئی کسی کو بچا نہ سکا فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی حبر ہیں فَلَا يَأْمُنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے مگر وہ جو تبایی والے ہوتے ہیں یہ ہمیں ڈرنے کے لئے بار بار اللہ تعالیٰ جن جوڑتا ہے بندے باز آجا باز آجا رائے راست پہ آجا لیکن جب بندہ رائے راست پہ نہیں آتا تو پھر اللہ رب العالمین نے سور زلزال میں اشارت فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا اشارت فرمایا رب میں کائنات دن جب زمین کے اندر زلزلہ آجاتا ہے زمین تھر تھرہا جاتی ہے کامتی ہے اور کیوں کامتی ہے سائنسطان جو بھی کہتے رہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا تھا آپ نے بتایا تھا یہ کیوں کامتی ہے آپ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا کڑا زمین پر مارا اور اشارت فرمایا زمین ٹھہر جا ابھی تک تیرے اوپر عمر کا عدل جاری ہے معلوم ہوا جب زمین کے اوپر عدل نہیں باقی رہتا انصاف باقی نہیں رہتا تو پھر یہ زمینوں کے اندر زلزلے ہوتے ہیں اور ہمارا انصاف تو عدالتوں میں نہیں ملتا باہر کس نے کسی کو انصاف کیا دینا ہے جس کی لاتھی اس کی بینس جو جس کو طاقت مل جاتی ہے جہاں کہیں کسی کو کنو کا ملتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا باز نہیں آتا عدل اس کا ایک بوجھ مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے یہ زلزلہ مرال ہے یہ اللہ تبارک و تعالی آفٹر شارٹس دے کر ہمیں بتاتا ہے ایسے ہوگا اور جب ہوتا ہے تو نفسہ نفسی کا عالم اب بھی ہوتا ہے بیٹا تڑب رہا ہوتا ہے باپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے باغ رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جناب ایسا بھی حال ہوا تھا کوئی دیوار کے نیچے کسی کا بازو آیا ہوا ہے کسی کی ٹانگ آئی ہوئی ہے کسی کا بیٹا فنسا ہوا ہے اور ہر ایک کو اپنی جان کی فکر تھی کسی دوسرے کی نہیں لینوں کے ساتھ جنازے پڑے ہوئے تھے پرونے اٹھانے والا نہیں تھا یہ انسان وہ لہر بلالہ میں دکھاتا ہے اور جب قربے قیامت کا زلزلہ آگا تو وہ تو اللہ انشاء فرمائے لوگوں بچے درو اس وقت سے کہ قیامت کا زلزلہ تو کہیں بہت زیادہ ہوگا میں انشاء فرمائے کہ تم اس وقت لوگوں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے اللہ کی عذاب میں پھڑے ہوں گے یہ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار اگاہ کرتا ہے اللہ کے انبیاء کے نام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کی دو مقاصد تھے بشیر اور نذیر بشیر کا معنی ہے بشادت دینے والے اللہ کے حکمات کی اوپر جو عمل کرتے ہیں انہیں یہ بتانے والے کہ تم نماز پڑھو تمہیں اتنا بڑا سباب ملے گا تم وضو کر کے آسمان کی طرف کلمہ شریف پڑھو گے مون چیرہ اٹھا کے آسمان کی طرف کلمہ شریف پڑھو گے اللہ تمہارے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا یہ بشارت ہے تم قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اللہ تمہیں دس نیکی آتا فرمائے گا تم حضور پہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھو گے اللہ تمہارے دس درجیں بلند فرمائے گا اللہ تمہارے دس گناہ معاف فرمائے گا تم کلی کرو گے تم موند ہو گے تمہارے تیرے کے اللہ گناہ معاف فرما دے گا یہ بشارت ہے یہ خوشخبری ہے اور دوسری طرف یہ ڈر ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو انہا بتشہ ربک الا شدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے زمین اپنے اندر سے سارے بوجھ نکال دیتی ہے اور نکال دے گی کہ جتنے زمین کے اندر بوجھ صرف دو چیزیں ہیں انسان اور جنات کیوں کہ یہ شریعہ کام کے مکلف ہے اس لیے انہیں سکالین کہا جاتا ہے غوث سکالین آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نبی الحرمین امام ان کے بلدین وسیلتنا فی الدارین حضور علیہ السلام کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے حضور سید و سکالین ہیں انسانوں کے بھی سردار اور جنات کے بھی سردار ہیں تو یہ انسان زمین کے اوپر چلتا پھرتا بھی اس کے لیے بوجھ ہے اور جب اس انسان کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تب بھی یہ بوجھ ہے زمین اپنے سارے بوجھوں کو باہر نکالے گی وَأَخْرَجَتِ اللَّرْدُ أَسْقَالَهَا زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی کیسے؟ یہ زلدلے کے ذریعے سے بعض دفعہ دفینیں کئی سونیں چاندی کی صورت میں کئی لوگوں جوز قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے جناب گروہ میں سمال کر رکھتے ہیں بینکوں میں نہیں رکھتے ہیں جب زلدلے آتے ہیں ہوتا یہ دبے کے دبے رہ جاتے ہیں یہ مقام اوپر سے اٹھتا ہے نیچے سے نکلتا ہے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے اَخْرَجَتِ اللَّرْدُ أَسْقَالَهَا زمین اپنے بوجھ نکالے گی اور پھر ہوگا کیا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا آدمی کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ یہ سے کیا ہو گیا؟ رات تو ہم اچھے بھلے سوئے تھے عبدالدلہ کیسے آ گیا؟ يَوْمَئِ دِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا اس دن وہ اپنی خبریں خود بتائے گی زمین بتائے گی میرے فلان جگہ پہ اس نے فلان جرم کیا تھا فلان جگہ پہ زنا کیا تھا فلان جگہ پہ چوری کی تھی فلان جگہ اس نے فلان جرم کیا تھا اس کا سونا چاندی کل قیامت کے دن بھی جو جو اس نے چوری کی ہوگی جو اس نے بددیانتیاں کی ہوگی رشوت لی ہوگی سود کھایا ہوگا لوگوں کا ناجائز مار لوٹا ہوگا سب اس کے سامنے آ جائے گا اور یہ سونا چاندی یہ پیسہ روپیہ سب جب سامنے آئے گا تو چور کو کہے گا میرے لئے تُو نے چوری کی تھی آج تو میں تیرے کام نہیں آوں گا ڈاکو کو کہے گا میرے لئے تُو نے ڈاکہ مارا تھا میں تو آج تیرے کام نہیں آوں گا تا تیرے کو کہہ گا میری وجہ سے تُو نے قتل کیا تھا آج تو میں تیرے کام نہیں آوں گا ہر ظالم کے سامنے اس کا مال اس کا عمل کیا ہوا سامنے آ جائے گا اور پھر کہے گا آج تو میں تیرے کام نہیں آوں گا تیرے کام تو تیری نیکی نے آنا ہے بِعَنْ اور پھر يوم ایزن تحدث و احبارہا اس دن وہ اپنی صابری خبریں بتائیں گی کیوں بتائیں گی فرمایا بِعَنْ اَنَّا رَبَّكَ اَوْحَانَهَا اس لیے کہ ربِ کائنات نے اسے حکم دے رکھا ہے یہ زمین بولے گی کہ میرے جگہ میرے اوپر فلان جگہ اس نے ظلم و زیادت کی تھی فلان جگہ فلان جرم کیا تھا آج ہم کیمرے کی آنکھ سے بچتے ہیں زمین کے ہر جگہ کیمرہ لگا ہوگا کل قیامت کے دن یہ سب کچھ بتائے گا يوم ایزن تحدث و اخ يوم ایزن يستر الناس و اشتا تلی رو آمالہم اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھیرے جائیں گے تاکہ ان کا کیا انہیں دکھایا جائے جو کچھ کیا ہوگا یہ ساری ہماری زندگی کی موویاں بن رہی ہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا اس تصور کو سامنے رکھا کرو جب ہمارے سامنے یہ تصور ہوگا پھر کہیں کیمرہ لگانے کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی پھر ہم کہیں بنتیں آنتیاں نہیں کریں گے جب بندہ کہ یہ تصور ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے جو ٹیوٹی کرنی ہے میری جو ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری نہیں بہوں لی یورو آمالہم ہر بندے کو اس کے آمال دکھائے جائیں گے اب پھر ہوگا کیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا فرما جو ایک ذرے بار بھی بلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا ایسا نہیں کہ کسی بندے نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ نظر نہ آئے اسے فائدہ نہ پہنچائے اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو ہلکی سمجھ کر نہ چھوڑو یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے تو راستے سے ہینٹ اٹھانی ہے اس کا کیا ہوا یہ تو راستے میں ریڑی لگانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے نہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہیں کام آئے گی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے اللہ کی نراضگی کا باعث بن سکتی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنَ يَرَا جو ایک ذرے کے برا پر بھی برائی کرے گا اپنی برائی کو دیکھ لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاء فرمایا جس نے سورہ زلزال کو پڑھ لیا اللہ اسے نصف قرآن کا ثوابتہ فرمایا